اسلام علیکم فرینڈز کیسے ہیں آپ سب امید کرتا ہوں قیرات سے ہوں گے آج کی ہماری کلاس بزنس کارڈ ڈیزائن کے حوالے سے اور ہم یہ دیکھیں گے فوٹو شاپ پر رہتے ہوئے ہیں فوٹو شاپ کی مدد سے ایک اچھا سا بزنس کارڈ کی طرح سے ڈیزائن کر سکتے ہیں تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے فوٹو شاپ اوپن کرتا ہوں فوٹو شاپ اوپن کرنے کے بعد یہاں پر ہم فائل میں ایک نیو فائل اوپن کرتے ہیں جو کہ بزنس کارڈ کے ہی حوالے سے ہوگا ٹھیک ہے اس کی سائز کچھ اس طرح سے ہوں گی 3.5 ویٹ اس کی ہوگی انچز میں اور 2 انچز اس کی ہائٹ ہے ٹھیک ہے دن یہاں سے ہم اسے اوکے کرتے ہیں اوکے کرنے کے بعد ہمارے پاس یہ پیج اوپن ہو کر آ جائے گا دن میں کیا کروں گا سب سے پہلے میں یہاں پر لے رہتا ہوں ایک تھوڑا سا فائٹ سے ہی ملتا جوتا کلائے ٹھیک ہے سائٹ ہو گیا یہاں پر سب سے پہلے میں دو فائز ہوتا ہے ایک فرنٹ اور بیک تو سب سے پہلے میں فرنٹ ڈیجائن کروں گا تو اس پہ مجھے کچھ اس طرح کا اوپشن رکھنا ہے میں اس کی گیڈینٹ اپلائی کرنا تو سب سے پہلے میں وہ اپلائی کر لیتا ہوں کہ یہاں سے میں آتا ہوں گیڈینٹ پہ ٹھیک ہے گیڈینٹ پہ جانے کے بعد میں یہاں سے جو پرپل کلائر ہے میرا میں نے کیسے گیڈینٹ کر لیا تو یہاں سے میں اس سولے لائٹ کلر کو یہ ایک کوڈ بنایا ہوا تھا میں میں اس کے ہی بحاف پہ میں اسے کلر کو چینج کروں گا ٹھیک ہے ڈین اوکی ڈین اوکی ڈین اوکی یہاں سے میں کام کرتا ہوں تھوڑا سا اسے انگل وائز چینج کر لیتا ہوں تھوڑا سا اوکی ٹھیک ہے یہ کرنے کے بعد میں نے کچھ لوگو ڈیزائن کیا ہوا ہے اور یہاں پہ کچھ آئیکنز وہ گھر ہیں تو سب سے پہلے میں یہاں سے لوگو اٹھا کر کر یہاں پر لکھا آتا ہوں اور اسے میں تھوڑا سا سائز میں چھوٹا کر لیتا ہوں کہ میرے کام کے حساب سے پہتر لگے کرتا ہوں اور میں اسے پیج کی سینٹر اس کو پیج کی سینٹر کرنے کے لیے میں یہاں سے جاتا ہوں ویو پہ اور یہاں سے میں مارجن لگا لیتا ہوں 50% ہائٹ اور 15% سوری 15% ورٹیکل اور ہوریزنٹل سب سے پہلے ورٹیکل جو میں نے then میں یہاں سے اگن جاؤں گا اور اسے ہوریزنٹل کر لوں گا اور اس لوگوں کو میں توڑا سا اس کے حساب سے میں اڈجس کر لوں گا تو ایس اے شکیل احمد فل فارم ہے ٹھیک ہے اور یہاں پر آپ اپنے حساب سے کوئی بھی نام رکھ سکتے ہیں اور اگر آپ چینج کرنا چاہتے ہیں فون تو کر لیں ادروائز مجھے یہ نارمل لگ رہا ہے ٹھیک ہے ان کے بیش تھوڑا سا اسپیس اگر آ جائے تو زیادہ بہتر ہے ٹھیک ہے مجھے یہ ٹھیک لگ رہے then ابھی بھی تھوڑا سا یہ مرچ ہے آپس میں تو آپ نے اسے سیلیک کرنا ہے یہاں سے ٹیکس بار میں جا کر اسے آپ نے 75% کرلنگ سے ٹھیک ہے کوئیشنی اس میں اچھا دیکھیں مجھے یہاں پر یہی کلر بہتر لگ رہا ہے یہ چلے گا ٹھیک ہے اور میں کیا کرتا ہوں اس کے نیچے شکیل احمد ایسا کرافک دیزائنر تو یہاں پر میں اسے تھوڑا سا اوپر کرتا ہوں and then اسے بھی اوپر کرتا ہوں okay اور یہاں پر کوئی ٹیک لینگ میں یوز کر لیتا ہوں جیسے کہ میں نے یوز کیا ہے we believe in practical تو اسی کی میں duplicate فیلال بناتا ہوں یہاں سے ultra press کر کے اور then ctrl a select کیا then ان کے فورد اس ٹرائل کو چھوٹا کیا اچھا اب میں چاہتا ہوں کہ یہ سارے کے سارے آرے small sorry capital تو میں کیا کروں گا ان سب کو اس shape میں لے رہتا ہوں ٹھیک ہے then یہاں سے میں okay کرتا ہوں okay کرنے کے بعد یہاں سے تھوڑا سا اوپر کی طرف چلے جاتا ہوں اگر میں ان سب کو capital رکھوں تو بھی زیادہ اچھا لگے گئے but یہ aerial font میں چاہتا ہوں aerial then اسے میں short آگر دیتا ہوں okay یہ بھی set ہو گیا ہمارا اور اب میں نیچے کی طرف دیتا ہوں یہاں پر website website کا link but میں اس سے پہلے یہاں پر دیتا ہوں ایک line ٹھیک ہے اسی یہ جو line shape لیا ہے میں اس کی duplicate layer بنا لیتا ہوں یہاں سے duplicate بناوگا then okay then arrow کے مدد سے اسے left right دونوں side پہ لے لیتا ہوں and then میں کیا کروں گا یہاں پر میں آتا ہوں اور یہاں سے میں اپنی ویب سائٹ کا link چاہے یہاں پر share کر دیتا ہوں text دونوں گیا ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہ ہم نے save کر لیا then اب میں کیا کروں گا جیسے کہ ہم نے دیکھے ہم نے اس کا front design کر لیا اب اس کے back design کرنا ہے تو میں کیا کروں گا simple new file لوں گا اسی طرح اس کی ساری چیزیں رکھنی height same رہنگی ٹھیک ہے then اس پہ میں یہ سے پہلے یہاں پر میں لوں گا okay میں آجاتا ہوں یہاں سے میں logo لکھا رہا ہوں گا ٹھیک ہے اور اس کا back میں چاہتا ہوں willful white ٹھیک ہے تو میں کیا کرنے جا رہا ہوں یہاں پر میں چاہوں گا image adjustment اور یہاں سے میں huge situation پہ جانے کے بعد میں اس کی color کو fill black کر دینا then okay okay ٹھیک ہے okay اب اس کے نیچے میں کیا mention کرنا مجھے کیا کرنا ہے سب سے پہلے تو میرے پاس یہ نام آجائے گا ٹھیک ہے اور اس کے نیچے we believe in practical جو کہ میں نے اپنے اس یہاں پر میں نے لکھا ہوا ہے شکیل احمد then یہاں پر میں آگر text ویڈ place کیا کیونکہ یہ color جو ہے میرے پاس white select ہے اس لئے text ہے وہ فیلحال تو white ہے میں اس کو select کیا then لگ تو یہاں سے میں اس کے فونٹ کو بھی change کر لیتا ہوں i think یہ والا جو فونٹ ہیں یہ مجھے زیادہ بہتر لگ رہے اس پہ then اس کے نیچے میں گیا کروں گا اس پہ بھی میں یہ ہی use کر دوں فونٹ جو میرا ٹھیک ہے میں اسے جاؤں گا اور بس کہ کھلا اس سائز میں تھوڑا سا بڑا ہو گئے کنٹرول ڈی ٹرانس فورم کر کے اسے تھوڑا سا چھوٹا کر لیتا ہوں اگر میں آتا اس فرن پر اور اس کی ریپل کی بنا لیتا ہوں فیل اسے کنٹرول اے کر کے all سیلیکٹ یہاں سے میں ٹیکس کونٹنٹ اپنے بنائے ہوا تھا اسے میں یہاں پر پیسٹ کرتوں گا اس کے فاؤن کو میں رکھوں گا ایریا ٹھیک ہے اور میں اس پوری لائن کو ایک ہی لائن میں رکھنا چاہتا ہوں سیم ایس اس والے فاؤن کی طرح کی ہو گیا یہ میرے پاس اور اس پیج میں اور کی کی آ سکتا ہے میں سب سے پہلے یہاں پر لیتا ہوں سی ایک گائیڈ لائن یہاں پر 50% ٹھیک ہے دن اگین میں ہوں گا ویو پر یہاں پر 50% وار ہوریزنٹل یہ تھا اب میں ورٹیکل لوں گا دن اوکی اوکی کرنے کے سب کو میں نے سیلیکٹ کیا ٹھیک ہے میں ایڈیٹ پہ جاؤں گا ایڈیٹ پہ جانے کے بعد ٹھیک ٹھیک ہے اس طرح سے سم ٹائم جب بھی آپ پریکٹس کریں کام کریں اگر کوئی ایسی چیز جو آپ کو لگ کہ بہی بہی بہت چھوٹی ہو گئی ہے یا آپ سب کی سائز کو ایک ساتھ انکریز کرنا ہے سب سارے لیئرز کو ایک سون بائی ون کنٹرول کی مدد سے سیلیکٹ کرنا ہے ٹھیک ہے اور سب آپ ساتھ پروپرشنل انکریز یا ڈکریز جو بھی آپ کرنا چاہتے ہیں وہ کر سکتے ہیں یہ ہو گیا میرے پاس ایک اچھا سا اب میں ایک بنا لیتا ہوں یہاں پر ٹھیک ہے اور اس کے فیل فیل اگر میں کرتا ہوں کچھ بلیک اوکے تھوڑا سا میں زوم کرتا ہوں اور میں یہاں پر لیتا ہوں ڈائرک سیلیکشن ٹول کی مدد سے میں یہاں پر کیا کرنے جا رہا ہوں اس کے ایک anchor point کو remove کرنا چاہتا ہوں ٹھیک ہے جیسے کہ میں پہلے پیچھری classes میں بتایا تھا پین tool کے uses میں تو یہاں سے میں اس کے anchor point کو remove کروں گا ٹھیک ctrl d کر کے transform میں اسے simple shape میں لینا رہا رہا مجھے آپ چھوٹا کرنا چاہتے آپ اسے چھوٹا بھی کر سکتے ہیں کوئی issue نہیں یہ ہو گیا اب یہاں پر میں mention کرنا چاہتا ہوں شکیل احمد then لیچے والی line پہ آ جائے گا کچھ change ctrl a select وقت والا اپنے content پہ یہاں پر میں mention کر تو graphic designer تو یہاں پر آ جائے کا graphic designer ٹھیک ہے جو بھی آپ کی designation ہو وہ آپ یہاں پر mention کر سکتے ہیں کوئی issue نہیں گیا اس میں میرے ہمارا کام کمپلیٹ ہو چکا ہے مجھ یہاں پر contact number دینا ہے اور یہاں پر email ID ویب site کا link مجھے دینا ہے تو میں کیا کروں گا دینا یہاں سے میں آئیکن کو drag and drop کر لیتا ہوں آپ بھی آپ کے پاس چہہاں پر یہاں پر ٹھیک ہے یہ then میں کیا کروں گا میں آنگا اس والے لیئر پہ اس والی فائل پہ then میں یہاں سے email کو اٹھا کر drag and drop کر لیمگا ٹھیک ہے and then میں اسے توڑا سے چھوٹا کرنا چاہتا ہوں edit پہ چاہوں گا اور پھر transform کر کے چھو اٹھا سکر کر دیتا ٹھیک ہے یہ توڑا سو پر کر دیتا ہوں then میں یہاں پر آنگا اپ مویب سیٹ کا لیک لیتا ہوں then یہاں پر آ کر میں اسے drag and drop کر لیتا ہوں ٹھیک ہے اور اسے تو اوڑا سو چھوٹا کر دیتا ہوں ٹھیک ہے یہ تین چیز ہیں میں سے پہلے میں جاؤں گا اپنی کانٹیکس پہ اسی طرح سے میں آج ہوں گا اپنی ایمیل آئی ڈی پہ ٹھیک ہے یہاں سے میں کیا ہر ایک فون کو capital تو اس لیے یہاں پر اسی طرح سے capital آ رہا ہے then یہاں پر میں کیا کر تو ایک margin لیتا ہو کہ سارے کے سارے فون جو اس لائن سے اٹیج ہو مجھے alignment کا سمجھ میں alignment کے بارے میں پتہ جل جائے سارے ٹیکس کس alignment میں ٹھیک ہے یہ دو ہو گئے then میں اب جاتا ہوں اپنی ویب سائٹ پہ اسے میں گیتا ہوں copy then میں اس چھوٹا چھوٹا لیتا ہوں چھوٹا اس کے color مجھے چینج کرنا چاہیے تینوں کے کیونکہ یہ gray color جو بہت ہی لائٹ سا ہے کیونکہ دیکھنی رہا تو میں کیا کروں گا یہاں سے میں جیسے اس سے پہلے میں نے اس لوگوں color چینج کیا تھا image پہ جاؤں گا adjustment clear اور urgent situation پہ کلے کرنے کے پاتھ میں یہاں 6 کی لائٹ کر دوں گا then ok ٹھیک ہے اسے درہ جب ایس پہ جاؤں گا دوسرے والے آئیکن پہ adjustment clear urgent situation اسے بھی میں flag کر دوں گا third same as it is image adjustment clear then urgent situation اسے سے میں flag کر دوں گا ok کیا ok کرنے کے پاتھ مجھے اور اس کی علام کرنے کی ضرور بات ہے تو اس کو مکے کر دوں گا یہاں سے میں اس کو تھوڑا سا اس طرح سے کر دوں گا اور اسے تھوڑا سا چھوٹا کر دوں گا دار اسی طرح سے میں آوگا یہاں پہ اس کی بھی فارم کر سا اس کی بھی سائز کچھا دیں تین یہ آو میرا رویڈی ہے یہاں تک میرا کپیٹ ہو چکا رہے گا ہے مجھے اس کے نیچے مینشن کرنا ہے we believe in practical تو میں یہاں سے ایک فاؤنٹ لے کر رہا ہے کہ دونوں کے فاؤنٹ کا میں نے سیم رکھا ہو ہے تو میں یہاں سے کپی کر رہا گا then میں یہاں پھلا کر اسے کپی پیس کر دیتا ہوں اور تو آپ دیکھ سکتے ہیں ایک نورمل سا وزیٹنگ کارٹ ہم نے ڈیزائن کر لیا تو میں کام کرتا ہوں ان دونوں کو ایک پیج پہ دکھاتا ہوں اور آپ دیکھیں پھر ڈیسائید کریں کیسے لگ رہی ہے اس کی ہر جائے گی ٹھائی ٹھیک ہے میں آہ اسے کر لیتا ہوں اسے اوکے کر نے کے پار میں کیا کروں گا اس میں جے پیگ بناتا ہوں دیکھیں اسی کلاس میں جے پیگ بنانے بھی سیکھیں گے تو آپ نے کیا پر جائیں گے فائل میں جانے کے بعد آپ سیف اس پر جائیں گے ساری یہ ملی فائل میں ہم نے سیف نہیں کی لی اس سیف کرتے ہیں سیف پر یہاں پر ایک سائی ایک سائٹ کر دیں اور فیسٹ کار ٹھیک کر دیں یہاں سے اوکی کرنے کے بعد یہاں سے آپ فائل میں جائیں گے فائل میں جانے کے بعد آپ کے پاس سیف اس آرہ ہوگا پر آپ اس نیچے والے آپ نے اس نیچے کرنا اس نام کو آپ اوپشن پہ جائیں جو کہ آپ کا فارمیٹ ہوگا آپ نے اس سیلیک کرنا ہے jpg ٹھیک اور یہاں سے then save اوکی اسی طرح آپ visiting part کے front page پہ جائیں گے دیکھیں یہاں پر ہو گئی رہے کہ یہ کلر تھوڑا سا بہت زیادہ اٹھ رہے تو میں کام یہ کرتا ہوں لوگوں کے کلر کو چینج کر دیکھ ہو ٹھیک ہے اسی طرح سے میں adjustment پہ جاؤں گا جانے کے بعد huge situation اور اس کے بھی کلر کو totally white کرتا ہوں گا یہ ٹھیک ہے اوکی اور اسے save کر لیتا ہوں میں ایک بار فائل میں چاہوں گا save as p کلک کروں گا then یہاں سے اسی طرح jpeg save then ok ok کرنے کے بعد میں آتا ہوں یہاں پر all file open کرنے کے بعد دونوں file ہیں دیکھتا ہوں کہ jpeg بن گئی یہ نہیں بن گئی تو یہاں سے یہ تو میرا بن گیا ٹھیک ہے اور اس کے back side تو ان دونوں کو میں open کر لیتا ہوں یہاں سے اس jpeg ٹھیک ہے تو آپ اس کے background کو layer میں convert کریں اور یہاں سے drag کر کے لے جائیں اس والے layer پر ٹھیک ہے اور اسی طرح سے آپ آئیں یہاں پر اس کو ڈبل کلک کریں یہاں سے ok کریں اگر کھر اس drag کر کے اپنے اس والے page پر لے تو یہاں پر آپ دیکھیں ایک اچھا سا ہمارے پاس ویز ڈی کارٹ گنا تیار ہے اتنا زیادہ coordinate نہیں ہو رات تو میں کیا کرتا ہوں اس background پر ایک اچھا س gradient پنا لیتا ہوں کہ یہ مجھے دکھے میں layer select کروں گا layer select کرنے کے بعد then ok اور دیکھیں کہ یہ میں پاس جائے سائل open ہو گیا اب میں یہ سے gate پر جاؤ گا then اس پر ساری liner then اس پر میں click کرتا ہوں یہ black color ہے میں اس سے کرتا کچھ ok اور یہ white color ہے میرے پاس دیکھ ڈی لیتا آج جو وزیٹی kaart کے back side ہے وہ پار جائے تک ہے تو یہاں پر مارے پاس ایک اچھا س logo لوگو ایس اے شکیل احمد کے نام کا ایک وزیٹنگ کارڈ ریڈی ہے جس کی ویب سائٹ پر لنک ہے ڈبل ڈاٹ سکسس کارنر ڈاٹ پی کے دین شکیل احمد اگر آپ اس طرح کی وزیٹنگ کارڈ کافی سمپل ہیں بنا سکتے ہیں تو ہوففولی کہ آج کی کلاس آپ لوگوں کو سمجھ میں آئی ہوگی کہ ہم کس طرح سے ایک نورمل سا وزیٹنگ کارڈ دیزائن کر سکتے ہیں تو چلیں اجازتیں فرم مجھے اللہ حافظ